صاحب کا خاتون اول بشرا بی بی اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو بھی پلٹیکل وکٹیوائز کیا جا رہا ہے اور سیاسی انتقامی کاروائیاں کیسے جاری ہیں پہلی بات بی بی صاحبہ ان کا کوئی سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے وہ ایک گھرلو خاتون ہے وہ ایک باپردہ خاتون ہے عبادت گزار خاتون ہے ہمیشہ وہ عبادت میں مصروف رہتی ہیں ایک نیک خاتون کے حوالے سے کبھی کوئی بات کی جا رہی ہے کبھی کوئی کیچڑو چھالا جا رہا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ دیری کے حوالے سے جی دیری مل گئی ہے کبھی کہا جاتا ہے جی کہ آپ آ جائیں جی القادر ٹرس کیس میں انہوں نے بھیل کروائی پھر نیپ جا کر خود ہی بھیان دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی اور ہم بھیل واپس لے لیتے ہیں کبھی توشہ خانہ کیس کے اندر نوٹس ہو رہے ہیں ہم نے اس میں بھی پری ریس بھیل کروا لی ایک توشہ خانہ کی ایف ای آر درج ہوئی ہے اسلامباد میں ہم نے اس میں بھی بھیل کروائی ہے اب ایک اگر جرم ہوگا اس کی ایک کرمیل پروسیڈنگ قانون کے اندر اجازت ہے ہر جگہ کے اوپر ایک ہی کیس چلایا جا رہا ہے صرف اور صرف ان کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے ان کے محرم جو ہیں اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں اور ان کو روزانہ عدالتوں کی چکر لگوائے جا رہے ہیں کبھی اکارہ میں ایف ای آر درج کر دی جاتی ہے کبھی کوئی نوٹس بھیج رہا ہے کبھی کوئی بات کر رہا ہے ہر روز کیچڑ اچھالا جا رہا ہے مکمل طور پر جتنے بیانات ان کے حوالے سے چلائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کوئی ڈیل کی حوالے سے بات کی ہے کوئی خان صاحب نے ان کو کہا ہے کوئی ان کی کہیں میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب باہر جانا چاہتے ہیں کمپرومائز ہو رہا ہے ساری کی ساری بات ان کو انہوں نے تردیل کی ہے خان صاحب نے تردیل کی کوئی کسی بات کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے یہ سارے مفروضات ہیں جن کو وہ تردیل کر رہے ہیں اور ہر بات آپ سب کے سامنے ہیں اچھا دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ ان کی بہنیں اب ان کا بھی کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے کبھی فیصل آباد میں انٹی کرپشن کے پرچے دے دی جاتے ہیں کبھی لاہور میں ان کے اوپر ایف آیاز دے دی جاتی ہیں دیکھیں یہ کسی طرح سے کسی مقدمے میں وہ آپ کے سامنے ہاروز بیلز ہو رہی ہیں بی بی صاحبہ بھی سرخرو ہی اوکارا میں یہ بھی سارے کیسز میں سرخرو ہوں گی اس سے پہلے بھی ایف آیاز جدہ جدہ دی گئیں خان صاحب بھی سرخرو ہر کیس میں ہو رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف ان کی فیملی کو ہیرہیس کیا جا رہا ہے ان کی فیملی کی اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے خان صاحب کی اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ٹوٹیں یا ان کی فیملی ٹوٹیں لیکن ان کی فیملی ان کی بینیں ہوں ان کی وائف ہو خان صاحب کی یا ان کے کوئی رشتدار بھی ہوں جو ان کے قریبی دوست ہیں یا ان کے رشتدار ہیں یا ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کسی طرح سے کوئی بندہ ہٹا ہو رہی ہیں اور ان کے ویجن کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں یہ ساری فیملی پرازم میں نے بڑے حوصلے بڑے دلیری میں ان کو دیکھا ہے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جس طرح وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں سارے اور ان کے جو حوصلے جو ان کا ویجن اور جو ان کی سوچ جو ان کا جذبہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ ان کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ خود بھی بندہ ایسا ہو جائے اور بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے ان کو دیکھ کے بوسٹ مل رہا ہوتا ہے کہ اتنا حوصلہ یہ کہاں سے لے آئے ہیں سارے